اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے میں آپ کی جماعت دو میں اوڈو کی ٹیچر ہوں اور یہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے اچھلی ویڈیو میں ہم نے آدھا عملی پرچہ کر لیا تھا اور آدھا عملی پرچہ آج کریں گے عملی پرچہ یعنی ورکشیٹ یہ ہم ٹیسٹ کی طور پر کر رہے ہیں کسی سے مدد تو نہیں لے رہے آپ جی میرے پیارے بچوں اس کام کو بہت ایمانداری سے کرنا ہے آپ کو کیونکہ ہمارے اب فائنل ٹرام ہے جو ہمیں نہیں آتا ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی اگر ہم کسی سے پوچھیں گے تو ہمیں فائنل اگزیم میں مشکل ہوگی بچوں اب ہم چلتے ہیں اپنے عملی پرچے کی طرف لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک سے چھے تک سوالات مکمل کرے تھے آج ہم ساتھ سے گیارہ تک مکمل کریں گے سوال نمبر ساتھ ہے خالی جگہ میں سامنے دیئے گئے الفاظ کے زد لکھیں جو الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان کی آپ کو زد لکھنی ہے جملہ نمبر ایک ہے وہ ایک ڈیش بچی ہے سامنے بری لکھا ہوا ہے اب آپ اس بری کی زد بتائیں کیا ہوگی اچھی وہ ایک اچھی بچی ہے نمبر دو ہے میں آج سکول ڈیش سے پہنچا جلدی جلدی کی اُلٹ کیا ہوگی جی جلدی کی اُلٹ ہوگی دیر میں آج سکول ڈیش سے پہنچا جو الفاظ دیئے ہوئے ہیں آپ کو اس کی زد لکھنی ہے نمبر تین ہے ہمیں بڑوں سے ڈیش سے بات کرنی چاہیے سامنے الفاظ دیا ہوئے ہیں بدتمیزی بدتمیزی کی زد کیا ہوگی تمیز ہمیں بڑوں سے تمیز سے بات کرنی چاہیے سوال نمبر آٹھ ہے پیراغراف کی مدد سے سوالات کے جوابات دیجئے چلیں بچوں میں آپ کو پیراغراف پڑھ کے سناتی ہوں غور سے سنیے گا اس پیراغراف کو میری اردو کی کتاب کا نام کاروانے اردو ہے کتاب کا نام کاروانے اردو ہے اس میں دس ازباق سبق کی جمع ازباق اس میں دس ازباق اور آٹھ نظمیں ہیں کتنی نظمیں آٹھ آٹھ نظمیں اور دس ازباق ہیں اس میں خوبصورت تصویریں اور مزے مزے کی کہانیاں بھی ہیں خوبصورت تصویریں اور مزے مزے کی کہانیاں بھی ہیں میں اپنی کتاب بہت شوق سے پڑتی ہوں میں لڑکی ہوں تو اس لیے میں پڑتی کہہ رہی ہوں آپ کیا کہیں گے لڑکے پڑتا اسے میں بہت سمحال کر استعمال کرتی ہوں یعنی اپنی کتاب کو میں بہت سمحال کر استعمال کرتی ہوں مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے پیارے بچو آپ نے اس پیراغراف کو تو سن لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے اب آپ سوالات کے جوابات دیجئے سوال نمبر ایک ہے اپنی اردو کے کتاب کا نام لکھیں پیارے بچو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا پہلی لائن میں کیا لکھا ہے میری اردو کے کتاب کا نام کائیوان اردو ہے سوال نمبر دو ہے اس کتاب میں کتنے ازباق ہیں میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ سبق کی جمع ازباق جی پورا جواب آپ لکھیں گے اس کتاب میں دس ازباق ہیں سوال نمبر تین ہے آپ کی اردو کے کتاب کونسی جماعت کے لیے ہے سوچئے اور لکھئے آپ کی اردو کی کتاب کونسی جماعت کے لیے ہے پیارے بچو آپ کو تو پتا ہے نا آپ پڑھتے ہیں جی جماعت دو ام کے لیے ہے سوال نمبر نو ہے کسی ایک تصویر کے بارے میں تین جملے لکھیں پیارے بچو آپ کو یہاں دو تصویر نظر آ رہی ہیں جی ایک تصویر ہے بستے کی دوسری گھڑی کی آپ لکھ سکتے ہیں میرا بستہ بہت خوبصورت ہے میرے بستے میں ہر چیز محفوظ رہتی ہے میرے بستے کا رنگ نیلا ہے میں اپنے بستے کو صاف سترا رکھتی ہوں میرے بستے میں چار جیبیں ہیں پھر ہے گھڑی کی باری اب دیکھیں گھڑی ہمیں وقت بتاتی ہے گھڑی میں تین سویاں ہوتی ہیں گھڑی مختلف شکلوں میں ہوتی ہے گھڑی ہمیں وقت کا پابند بنا دیتی ہے سوال نمبر دس ہے مغمی میں سے دیئے گئے جانوروں کے نام مختلف رنگوں سے تلاش کریں نمبر ایک ہے مور نمبر دو چیتا نمبر تین بندر نمبر چار لومڑی یہ چاروں جانوروں کے نام آپ اس باکس میں سے ڈھونڈیں گے اور جب آپ پہلے جانور کا نام ڈھونڈ لیں گے تو آپ اسے کلر سے راؤنڈ کریں گے ہر جانور کا نام آپ الگ الگ کلر سے دائرہ بنائیں گے سوال نمبر گیارہ ہے اور یہ ہمارا آخری سوال ہے واحد کو جمع میں تبدیل کر کے جملہ دوبارہ بنا جملوں میں آپ کو واحد دی ہوئی ہے اب آپ اس واحد کو تبدیل کر کے جمع میں جملہ دوبارہ بنائیں گے نمبر ایک ہے یہ کتاب کس کی ہے جی بچو کتاب کی جمع کیا ہوگی آپ لکھیں گے یہ کتابیں کس کی ہیں موٹا والا ہیں لکھیں گے نون ہرنا والا جمع والا کتاب کی جمع کتابیں نمبر دو ہے میرا کھلو نہ کھو گیا اب آپ اسے کیسے لکھیں گے میرا کی جمع کیا ہوگی میرے میرے کھلو نے کھو گئے اب آپ اسے دوبارہ جملہ لکھیں گے جمع میں کر کے نمبر تین ہے وہ بچہ کیوں رو رہا ہے وہ بچہ بچہ کی جمع بچے کیوں رو رہا رہا کی جمع رہے ہے کی جمع ہے یارے بچوں ان تمام جملوں کو آپ کو جمع میں تبدیل کر کے لکھنا ہے ہمارے عملی بچے کا کام یہاں مکمل ہوا اپنا خیال رکھئے گا اور پڑھائی بہت اچھے طریقے سے کرتے رہیے گا اللہ حافظ موسیقی